امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو میں آج آپ لوگوں کے لئے چہرے کو صاف کرنے کا ایک روحانی عمل لے کر آیا ہوں بہت ہی آسان عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے چہرے کے تمام کیل چھائیاں داگ دبے ختم ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی روٹین ہونے چاہیے اس میں ناغا نہ ہو دوستو اس کے دو طریقہ کار ہیں اول عمل جو ہے تعویز جو کے سامنے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوگے اس کو لڑکیاں لڑکے دونوں کر سکتے ہیں اس تعویز کو آپ نے لکھنا ہے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے کسی چھوٹے برطن میں اس کو رکھنا ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دینا ہے سیروہ تھوڑا سا دودھ جو کہ جتنا آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے دوستو آدھا گھنٹہ یا بیس میٹ پہلے نماز سے وضو کرنے سے پہلے آپ نے یہ فجر ٹائم لگا لینا ہے اور پھر وضو کر کے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کی روٹین بنانی ہے اس عمل کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کی روٹین بنے گی تب یہ ریزلٹ دے گا اور ایسا ریزلٹ دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ بھئی یہ کیا بات ہے آپ کو یہ کریمیں وغیرہ لگاتے ہو یقین کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایسا اثر ہے اللہ پاک کی ہر کلام میں اپنی اپنی تاثیر ہے دوستو صرف دو صورتیں ہیں جو صبح کی سنتوں میں آپ نے پڑھنی ہے یہ دو صورتیں آپ نے صبح فجر کی سنت میں پڑھنی ہیں دوستو اس کی روٹین بنالے دن بدن آپ کا چیرہ نورانی ہوتا جائے گا آپ کے تمام داغ دبے دانے کیل چھائیاں آئسہ آئسہ ختم ہوتے جائیں گے اگر آپ کبھی نماز پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں تو پھر یہ کام نہیں کرے گا مکمبر روٹین سے ایک تو فجر کی نماز کی آپ کی پابندی ہو جائے گی سواب ملے گا اور دوسرا یہ کام بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا دوستو جو تعویز والا ہے وہ صرف ایک ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح تازہ تعویز لکھنا ہے آپ نے اور اس کو کسی چھوٹے برطن میں ڈال کر آپ نے تھوڑا سا دور ڈال کر چیرے پر مل دینا ہے اور یہ جو ساتھ دوسرا عمل ہے فجر کی نماز والا اس کی آپ نے پرمنینٹلی روٹین رکھنی ہے یعنی آپ جتنی اس کی روٹین بنا لیں گے آپ کا چیرہ دن بدن نورانی ہوتا چلا جائے گا دوستو بہت کمال کا عمل ہے یہ چیرے کو صاف کرنے کا فجر کی کچھ لوگ نماز سے ویسے ہی پڑھتے ہو گئے تو ساتھ میں یہ صورتیں پڑھ دیا کریں کل شریف کے جو کلولہ خد ہے اس کی جگہ یہ صورتیں پڑھ دیا کریں تو روٹین تو ان کی پہلے بھی بنی ہوئی ہے اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی فجر کی نماز کی روٹین بھی بن جائے گی یہ بھی فائدہ ہوگا اور ان کا چیرہ بھی نورانی ہو جائے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں اور اگر فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو لازمی ملتا رہے اللہ حافظ السلام علیکم